سرکار السید محمد جافر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالیٰ کہ جنہ دی کتاب کلندر نام دی ایک نظم پیش خدمت ہے جیندہ عنوان ہے آس نراس تو وی قیدی میں وی قیدی قیدی دنیا ساری آپ بھی قیدی ہیں میں بھی قیدی ہوں بلکہ ساری دنیا ہی قیدی ہے یہاں ساری مخلوق نے اپنی زندگی قیدیوں کی طرح گزار دی ہے مخلوق فطرت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے ایسے لگتا ہے جیسے ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے قانون کی بیڑیاں پاؤں میں ہیں اور اس جہان کا سفر جاری ہے مشکاں بدھیاں قیدی ہر کوئی پھرکن جوگی جا کوئی نہیں ہر کوئی لوہی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک بے بس قیدی ہے اور ہلنے جلنے کی جگہ بھی نہیں ہے یہاں تو سب سے بڑے جرت مند انسان کے گلے سے بھی آواز نہیں نکلتی یہاں آپ کسی سے کیا مدد مانگیں گے اور کون یہاں مدد کر سکتا ہے جس کے اپنے ہاتھ پیٹ پیچھے بندے ہوں وہ آپ کو کیسے چھڑوا سکتا ہے جو خود مانگ کے روٹی کھاتا ہو کیا وہ آپ کا رزق بڑھا سکتا ہے کیا ایک قیدی کسی دوسرے قیدی کی زمانت دے سکتا ہے یہ ساری دنیا بے بس ہے اور قادر ذات صرف اور صرف قدیر کی ہے ساری مخلوق کے پاؤں میں عزل سے تقدیر کی بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں اس زمانے کی آس امید کو دل سے نکال دو یہاں ہر کسی کو اپنی پڑی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کوئی کسی کے دکھ درد کو بانٹنے والا بھی ہے اس جہاں کی ہر چیز مجبور ہے بلکہ ایک ایک بال جکڑا ہوا ہے ایک تقدیر کا لطر ہے جو ہر سر کے ساتھ ساتھ پھر رہا ہے تیدے کی تے گالہ کیائے کافی ثبوت ای گال دا نہیں ارے پاگل کیا تمہارے لیے اس بات کا یہ ثبوت کافی نہیں ہے روز چڑھا ہے دین لہ ویندہ والو پچھوں تے والدہ نہیں کہ روزانہ جو دن غروب ہوتا ہے وہ پھر کبھی لوٹ کر پیچھے نہیں آتا میں مجبوراں تم مجبوریں ہر دے اگوں بند گلی ہے میں بھی مجبور ہوں تم بھی مجبور ہو بلکہ ہر ایک کے آگے ایک بند گلی ہے یہ جو مجبوری ہے یہ ازل سے کل مخلوق کے گلے کی گھنٹی بنی ہوئی ہے آسے پاسے دیکھ نہ ہرگز نہ کوئی چیز سوالی ہے ادھر ادھر بلکل نہ دیکھو یہاں کوئی بھی چیز قریب نہیں ہے ہر کوئی سیڑ دی تردی جھگے ایمے سیڑ جے ملی ہے ہر کوئی پانی کے بہاؤ پہ تیرنے والی جھاگ کی طرح ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس پانی کا مالک ہوں چیڑھا بدہ تردی جھگ دی آکے ٹیک گلیندہ ہے اگر کوئی ڈوبنے والا اس تیرتی ہوئی جھاگ کا آکر سہارا لیتا ہے اپنے نال او تردی جھگ دی آکے راند بنیندہ ہے اپنے ساتھ ساتھ وہ اس تیرتی ہوئی جھاگ کا بھی کھیل بگاڑ دیتا ہے یعنی اسے بھی لے ڈوبتا ہے پاک حدیثِ قدسی وچھا کو پاک حبیب ڈسایا ہے حدیثِ قدسی میں شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے جو کچھ ہتھ خلقت دے اور نہ کہندے کم آیا ہے کہ جو کچھ خلقت کے ہاتھ میں ہے وہ کبھی کسی کے کام نہیں آتا جیندہ باج حبیب دے کوئی نہیں اوندہ بخت سوایا ہے جس کا آسرہ حجتِ خدا کے بغیر کوئی نہیں اس کا بخت اروج پر ہے غیر دی ٹیک دے جو ٹوریا اون کھم بھی جوڑ کھڑایا ہے جو غیر کے آسرے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے الٹا کر کھڑا کر دیتا ہے پننے کولوں پنن والے اٹھ گھوڑے گھن آندے نہیں جو خود بھیک مانگ رہا ہو اس سے بھیک مانگنے والے کو کبھی اون گھوڑے نہیں ملا کرتے غیر دی آس اسامن والے سید دی بار دے باندے نہیں اور غیر سے آس امید لگانے والے کبھی بخت اقبال کی چھاؤں میں نہیں بیٹھا کرتے جس وقت تک یہ تسلی نہ ہو جائے کہ اللہ کے خزانے خالی ہو گئے ہیں پاک شہنشاہ کے کرم کے چشمے جہاں سے نکل رہے تھے وہیں سے ان کے بند ٹوٹ گئے ہیں جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کی بخشش کو کوئی عیب لگ گیا ہے یا خزانے کے بھیکاری کوئی ترکیب بنا کے اس کا خزانہ ہی لوٹ کر لے گئے ہیں اس وقت تک تم اپنے ہاتھوں کو کسی غیر کے سامنے ہرگز نہ پھیلانا ہاتھ پھیلا کر سوال کے ذریعے مو کالا کر کے اپنے ہاتھوں کو شرم سار نہ ہونے دینا ایک ہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے مالکِ کل ہے اور ہر طرح کی قدرت و طاقت رکھتی ہے جیندہ دروازے تے پننا خود بندے دی عزت ہے جس کے دروازے سے بھیک مانگنا خود بندے کی عزت بڑھاتا ہے جیندہ در ہے در پا کاندہ انہاں دے گھر وچ وحدت ہے جس کا در پاک خاندان کا در ہے گویا ان کا ایک ہی گھر ہے پنن جو کی چیز رضا ہے جو میراج سعادت ہے خیرات میں طلب کرنے والی اصل چیز تو رضا ہے جو کہ انسان کے لیے میراج سعادت ہے دکھ سک جگتے چنگتے چڑتے آخر کار بھگی ویندن زمانے کے دکھ سک کراہتے کراہتے جھیلتے جھیلتے آخر کار گزر ہی جاتے ہیں قابل رشک تو وہ بندے ہیں جو شہنشاہ معظم اجلاللہ فرجہ شریف کے سامنے سرخ رو ہو جاتے ہیں جافر سلامت ہوئے جافر پاک حبیب تو ہر دم کرم دی بارش پندہ رہے بیرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ اپنے شہنشاہ معظم سے کرم کی بھیک مانگتے رہو جین چونچ بکشی ہے او مالک تو چڑی چوگ تو گھندا رہے اور جس نے چونچ دی ہے اس سے چڑیا کی طرح فجر شام تازہ رزق لیتے رہو سوہن سر اور رہدے جیڑھا تانگ ہی نہ جن گھندا رہے سر ہمیشہ اسی کا اونچہ رہتا ہے جس کی نظر در ادھر کسی غیر کے ہاتھ پہ نہیں جاتی پاک حبیب دی پاک رزادہ کل عملیں جو اندہ رہے جو ہر عمل میں شہنشاہ امام زمانہ کی رزا کا متلاشی رہتا ہے جے کھٹنائی تان اندھر پاک تے تک کے گوڑی تے کی رکھ اگر کوئی عالی مقام چاہتے ہو تو اس در پاک پر انتہائی خلوص کے ساتھ سجدہ ریز رہو ہر خواہش کو چلھیں سٹ کے عشق دی آتش سے کی رکھ اور خواہشات نفس کو چولے میں ڈال کر عشق کی آتش کو تابتے رہو ہر خواہش کو چلھیں سٹ کے عشق دی آتش سے کی رکھ موسیقی